ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتقس کیجئے انسان کا خسارہ کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا ذرا آنکھیں کھول کر قلبِ حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے کیسے کیسے دکھ کتنی تکلیفیں کتنی محنت کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر قرآن مجید میں ایک مکمل صورت ہے صورت البلد اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں کہا کہا انسان جاتا ہے یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت ہے ہاں ایک مغالتہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں انہیں کوئی دکھ نہیں حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے ذہنی کوفت زیادہ ہے ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑھتی ہیں انہیں سیڈیٹرز چاہیئے خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑھیں گے وہ آٹھ گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہپلوٹکس خواب آور دوائیاں سیڈیٹرز مسکی نجویات یہ سارا لبلیم اور یہ بیلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں یہ کتے ہاں جاتے ہیں ذہنی سکون اور اتمنان انسان کو حاصل نہیں ہے کسی کی جسمانی مشقت ہے کسی کی ذہنی مشقت ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتمہ گوتم بھت کا معاملہ تیس برس کی عمر میں کپل بستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا شیر خار بچے کو چھوڑ کر گیا راج دھانی میں رہنے والا اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کے یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے اس صدمے سے اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں انسانوں کے ایک عظیم اکثریت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اوٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی جو آٹھ گھنٹے تک ایٹڈ ہو رہا اس صرف کا تصور کی جائے وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے اور آٹھ گھنٹے کی اس محلت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ دو وقت ہی روٹی اسے پوری نہ ملے اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برطن بیچے بغیر اس کی دواء کا سامان نہ کر سکے ایسا شخص کتنے بوجھوں تلہ دبا ہوا ہے کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے لدو اوٹ اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر کرتی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے اس کے احساسات لیے نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے اس صدمہ سے وہ بیل بچہ ہوا ہے گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے کوئی پتا نہیں لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا در سے تڑپ رہا ہے لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر اور بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے اندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس کی شارٹیج ہو گئی تھی تو کئی کئی فرلان لمبی کتارے لگتی تھی ان دکانوں کے باہر ڈکوں کے باہر اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتور گرکہ پوش ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے ایک کی انگلی پکڑے ہوئے بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے اور کئی کئی گھنجے کھڑی ہیں جو کھانے یہ مشقت انسان جھیلتا ہے غالب نے اس کا نقشہ کھیچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسان ہو ہم بھول جاتے ہیں ورنہ واقع یہ ہے کہ قلب حساس ہو اگر اور قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسانا فی قبد ہیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا کوئی جواب نہیں بھی ہے کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے عامال کا حساب بھی دینا نہیں انسان کی یہ ٹریجڈی ہے یہ علمیہ ہے انسان اس کو بھی قرآن مجید کی ایک صورت میں قسمیں کھا کر اِذَا سَمَاُواُن شَقَّط اس کے بعد کیا فرمایا یا ایہا الانسان اِنَّكَ قَادِحٌ لِلَا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَبُلَاقِیِ اے انسان تیرہ علمیہ تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے تجھے صدمہ پر صدمہ جھیلتے ہوئے مشتت پر مشتت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہوں گا جواب دہی بھی کروئے اس دن کے حساب سے اس دن کے حساب سے جو بڑے بڑے ہماری امت کی عظیم جو گلے سرسبد ہیں اُن کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کاش میں درختوں پر چہ چاہتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا کاش کہ میں گھاس کا تنکہ ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا ختم ہو جاتا اس سے محاسبہ کوئی نہیں وہ جس کے احساب سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چیند ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہاں نیچے ڈال دو ایک عجیب بے کلی اور بے چیند انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہے آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ دیا تو بہت بڑی کامیابی تصور یہ احساس جن کو ہوتا ہے حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا کسی طرح نکل نہیں رہا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے میں نماز کی نیت بانتا ہوں نیت نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرستے تھے کافتے تھے کس کے سامنے کھڑا ہو اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دے ہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا لن تزولا قدم ابن آدم حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتیہ یسعلاً خمسن جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا گا وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کان کھول کر سنیے عمر کا حساب دو یہ اسی برس اور ستر برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیئے کہاں ضائع کیے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَعَبْلَحِ اور خاص طور پر جوانی کا دو غمنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں قوت ہوتی ہیں توانائی ہوتی ہیں آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے یہ جوانی کہاں گلائی حساب دو ایک ایک لمحے کا حساب دو وَعَمْ مَعَلِهِ مِنْ اَلَكْ تَسَبَحُوا فِي مَعَنْ فَقَحُوا ایک ایک پائی کا حساب دو مال کا کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا گلچھروں میں عیاشیوں میں یا لیکی کے کاموں میں ادائے حقوق اللہ کے دین کے لئے چار سوال ہو گئے دو زندگی کے بارے میں ایک زندگی پوری بحثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگائی دو سوال مال کے بارے میں کمایا کہاں سے حلال سے کے حرام سے جائز سے کے نا جائز سے خرچ کام کیا اور آخری سوال وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَعَلِمَا جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا علم کے امبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وَبَال بن جائے گا اتنا علم اور عمل کچھ نہیں بجائے کے کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیوٹ کا کھاکا بن جائے یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجیڈی جو ہے وہ دہری ہے کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں مشقت کی محنت کی اس جندگی میں ختم ہوئے اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھا جائے یہ ہے وہ ہیومن ٹریجیڈی